اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سارا عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ورگ بھر میں ادلالزہ مذہبی عقیدت اتنام سے منائی جا رہی ہے مقبوضہ کشمی مینہ سلکشی کے ذریعے جگرافیا تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر آزم وزیر خارجہ مگنون شاہ محمود قریشی کی کشمیری حریت قیادت سے ملاقات مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں مسلمان نماز عید و سنت ابراہیمی کی ادائیگی سے محروم شہر بھر میں موسطہ دھار بار اشت نظام زندگی درہم برہم شہباز شریف کی زیر حراست مریم نواز اور حمزہ سے نیب آفیس میں عید ملاقات اس حق دار کی ضبط کردہ جائدات عید کے بعد نعلان کی جائے گی رات گئی فریال تالپور اڈیالہ جیل متقل کینیڈا کے وزیر آزم دستین ٹوڈو کی جانب سے عید مبارک کافے غانچاری مقبوضہ کشمیر کی صورتحال امریکی رکن کانگریس کا امریکی وزیر خارجہ کو خط ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملک بھر میں آج ادلالزہ مذہب دوشو جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور نماز عید کی ادائیگی کے بعد لاکھوں فرزندانی اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانروں کی قربانی کر رہے ہیں اس موقع پر شہر شہر نماز عید کے چھوٹے بڑے سیکلوش سماعات منقید کیے گئے جبکہ نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں آج ادلالزہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور نماز عید کی ادائیگی کے بعد لاکھوں فرزندانی اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں ادلالزہ کے موقع پر شہر شہر نماز عید کے چھوٹے بڑے سیکلوش اجتماعات منقید کیے گئے جبکہ نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے اور مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر پولیس کی نقید تانید نماز عید کے اجتماعات میں کشمیر کی ازادی امت مسلمہ کی سلامتی خوشحالی اور ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کی گئی تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ادلالزہ کی نماز اسلام آباد بنی گالا میں قائم مسجد میں سیکیورٹی سٹاف اور دیگر ملازمین کے ساتھ ادا کی جبکہ صدر مملکہ تعریف علوی نے فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز عید ادا کی وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ قربانی کے جذبے کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی قربانی کا جذبہ ہر قسم کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کا نام ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان معاشی اور معاشرتی مشکلات کے دور سے گزر رہا ہے قوم کو اقتصادی بحالی کی حکومتی کوششوں میں تعاون کرنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحا کے ٹویٹ کرتی ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کربیو کریکڈاون اور کشمیروں کا قتل عام نازی پاتھی کی نظریات سے متاثر راشتر یا سوائم سیوک سنگ کے نظریے کے مطابق ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے ذریعے جگرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کریکڈاون اور کشمیروں کا قتل عام نازی پارٹی کی نظریات سے متاثر راشتر یا سوائم سیوک سنگ آر ایس ایس کے نظریے کے مطابق ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے اور اس کا مقصد نسل کشی کے ذریعے کشمیر کا جگرافیہ تبدیل یعنی مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے یہاں سوال یہ ہے کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں وہ سب ہوتا دیکھے گی جو ہٹلر نے میونک میں کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ڈر ہے کہ آر ایس ایس نازی پارٹی کا نظریہ کشمیر میں رکنا والا نہیں اور یہ رکنے کے بجائے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی علیہدگی کی وجہ بنے گا اور آخر کارے سے پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کشمیریوں سے زہر یک جہتی کے لیے مزفرہ بات پہنچ گئے اور وزیر اعظم عزاد کشمی راجہ پاروخ حیدر کے ساتھ نماز عید عدا کی جس کے بعد انہوں نے کشمیریوں سے زہر یک جہتی کے لیے نکالی گئی ریلی میں بھی شرکت کی اور انہوں نے مہاجر کیم کا دورہ کیا مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کشمیریوں سے زہر یک جہتی کے لیے مزفرہ بات پہنچ گئے اور وزیر اعظم عزاد کشمی راجہ پاروخ حیدر کے ساتھ نماز عید عدا کی جس کے بعد انہوں نے کشمیریوں سے زہر یک جہتی کے لیے نکالی گئی ریلی میں بھی شرکت کی اور مہاجر کیم کا دورہ کیا وزیر اعظم عزاد کشمی راجہ پاروخ حیدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت پاکستان نے سلامتی کانسل میں کشمیریوں کا مقدمہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے چین کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ ہے صدر اعظاد کشمیر کا مقدمہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کو مل کر لڑنا ہوگا وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت کے پاس شپانے کو کچھ نہیں ہے تو مشہال ملک کو بھی سا دے ہم جو پیغام باہر دینا چاہتے تھے وہ ہم دینے میں کامیاب رہے ہیں صدر اعظاد کشمیر راجہ پارو خیدر کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستانی اور کشمیری قوم کو حوصلہ دکھانا ہوگا انہوں نے کہا کہ مودی کشمیر کو مال غنیمت سمجھ رہا ہے بھارت مقبوضہ خطے کو نو آبادی میں تبدیل کر رہا ہے صدر اعظاد کشمیر سردار مسود خان نے کشمیری عوام کے لئے آواز اٹھانے پر یورپی یونین اور برطانوی پارلیمنٹ کا شکریہ بھی ادا کیا مظفر آباد میں موجودگی پر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے وزیر اعظم ہاؤس اعظاد کشمیر میں کشمیری حوریت قیادت سے بھی ملاقات کی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی قانونی سفارتی اور اخلاقی معاونت جاری رکھے گا آج مقبوضہ کشمیر میں جار انسان حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے ہندوستان اپنے جبری ہتکنڈوں سے کشمیریوں کے دل اور ذہنوں کو مقید نہیں کر سکتا حوریت رہنماؤں نے وزیر خارجہ کی یہاں تشریف آوری پر شکریہ دا کرتے ہوئے کہا حوریت کی مرکزی قیادت کو نظر بند کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کو نوگو ایریا بنا دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں آج عید کے روز بھی کرفیو نافیس ہے مسلمان گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے ہیں جس کے پاس کشمیری مسلمانوں کی اکثریت سنت ابراہیمی ادا کرنے سے بھی محروم ہے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے کرفیو نافیس ہے آٹھ میں روز بھی لوگ گھروں میں محصول ہیں لاکھوں مسلمان عیدالرزہ کی نمات بھی ادا نہ کر سکے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں آج عید کے روز بھی کرفیو نافیس ہے مسلمان گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے جس کے باعث کشمیری مسلمانوں کی اکثریت سنت ابراہیمی ادا کرنے سے بھی محروم ہے تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے کرفیو نافیس ہے آٹھ میں روز بھی لوگ گھروں میں محصول ہیں لاکھوں مسلمان عیدالرزہ کی نماز بھی نہ ادا کر سکے قابض بھارتی فورسز نے وادی کشمیر کو ایک بڑے قید خانے میں تبدیل کر رکھا ہے جس کے نتیجے میں کشمیری مسلمان اپنے مذہبی فرائز کی ادائیگی میں بھی مشکلات سے دو چار ہیں کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق بھارت کی جانب سے آج وادی میں عید کے بڑے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی اور مزید قابض بھارتی فوجیو کو تائنات کر دیا گیا کرفیو اور لاکڈاؤن کے سبق لوگوں کو اشیخ اور دونوش کے حصول میں بھی دشواری کا سامنا ہے وادی کی دکانیں بند ہیں اور لوگوں کو خوراک اور بچوں کا دودھ تک میسر نہیں جس کے سبق مقبوزہ کشمیر میں ایک بڑا انسانی علمیہ جنم لینے کا اندیشہ ہے بھارت کی جانب سے انٹرنیٹ سمیت اطلاعات و نشریات کے تمان سرائے پر پابندی کے بعد مقبوزہ کشمیر سے کسی بھی قسم کی اطلاعات ملنے سے شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بھارت نے مقبوزہ وادی سے دنیا کا راستہ منقطع کیا ہوا ہے قابض انتظامیہ نے حریت قیادت اور سابق وزرائلہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو گھروں میں نظر بند کر رکھا ہے جبکہ چھے سو سے زائد رہنمہ اور کارکون گرفتار ہیں کراچی میں پھر تو پانی بارش سڑ کے ندی نالوں میں تبیل ہو گئیں نشیبی علاقے زیرہ آب آنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کے پول اور درک اکھڑ گئے پاک فوج نے شہر میرس کی آپریشن شروع کر دیا مزید احوال اس ریموٹ میں کراچی میں موستہ دھار بارش کے بعد موسم تو خوشکوار ہو گیا تاہم شہر میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے شہرہیں اور نشیبی علاقے دوب گئے مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے دس افراد جاب حق ہو گئے پاک فوج نے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن شروع کر دیا کراچی میں پھر طوفانی بارش سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی نشیبی علاقے زیرہ آبانے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کے پول اور درخت اکھڑ گئے پاک فوج نے شہر میں ریسکیو آپریشن شروع کر دیا طوفانی بارش کے بعد پانی جمع ہونے کے سبب کورنگی کاؤزوے روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا فوجر پولیس کی مدد سے ریلے میں پھنس جانے والے افراد کو نکالا گیا عیدی کی جانب سے ریلے میں پھنس جانے والے بچوں کو کشتی کے ذریعے ریسکیو کیا گیا جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں پاک فوج اور رینجرز کے جمعان پانی میں پھنسے شہریوں کی مدد کر رہے ہیں شہر میں بارش کے سبب کے الیکٹرک کا سسٹم بھی ٹھپ ہو گیا گلستان جوہر گلچن اقبال ملی کارنگی سمیت کئی علاقوں میں بجڈی بند ہونے سے شہریوں کو دہر عذاب کا سامنا کرنا پڑا مختلف علاقوں میں کرن لگنے سے جابا حق افراد کی تعداد دس ہو گئی جابا حق ہونے والے افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہیں افسوسناک واقعہ سولجر بزار اور رنگی ٹاؤن ملی کے ماری اور بن قاسم میں پیش آئے اس حوالے سے ذرائب لا غیامہ کی نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک شہری کا کہنا تھا کہ کئی الیکٹرک کا سارا نظام حراب ہے ان کی نا اہلی کی وجہ سے پشتی بارش میں اکیس افراد حلاق ہوئے نہ جانے اب کیا ہوگا تو پتا چلے گا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف آج مریم نواز اور حمزہ شہباز سے عید ملاقات کے لیے نیب آفیس پہنچے شریف خاندان کے دیگر افراد بھی ان کے ہمراہ تھے نیب انتظامیہ نے زیرہ حراست ملزمان کی اہل خانہ سے عید کے موقع پر ملاقات تو خصوصی انتظام کیا تھا مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف آج مریم نواز اور حمزہ شہباز سے عید ملاقات کے لیے نیب آفیس پہنچے شریف خاندان کے دیگر افراد بھی ان کے ہمراہ تھے نیب انتظامیہ نے زیرہ حراست ملزمان کی اہل خانہ سے عید کے موقع پر ملاقات کا خصوصی انتظام کیا تھا صدر نون لیگ شہباز شریف چودری شگر ملز کیس میں زیرہ حراست مریم نواز اور آمدن سے زائد اساس اجاد کیس میں گرفتار حمزہ شہباز سے ملاقات کے لیے نیب آفیس لاہور آئے ان کے ساتھ شریف خاندان کے دیگر افراد کے علاوہ مریم نواز کے شہر کیپٹن ریٹائٹ صدر بھی موجود تھے آج عید کے روز شریف خاندان کے ملزمان مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقات کا نیب انتظامیہ نے خصوصی احتمام کیا تھا ملزمان کو نیب آفیس میں موجود لان میں جانے کی اجازت دی گئی اور ان سے ملاقات کے لیے آنے والوں کو چائے سمیت دیگر لوازمات بھی پیش کی گئیں یاد رہے کہ نیب کی دانب سے حمزہ اور مریم کے لیے عید کے موقع پر شیر خورمہ سمیت روایتی پکوان بھی تیار کیے گئے تھے جن کی منظوری ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد نے دی تھی معاملے خصوصی برائے احتسام شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ پبلک آفیس ہولڈرز اور پرائیوٹ شخصیات سے اربو روپیری کور ہو گئے جس نے بھی ملک کا پیسہ لوٹا اسے رقم ہر صورت واپس کرنا ہوگی بس صورت دیگر جائداتیں ضبط کی جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں معامل خصوصی برائے احتسام شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ان رقم کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا معامل خصوصی کا کہنا تھا کہ پبلک آفیس ہولڈرز اور پرائیوٹ شخصیات سے اربو روپیری کور ہو گئے جس نے بھی ملک کا پیسہ لوٹا اسے رقم ہر صورت واپس کرنا ہوگی بس صورت دیگر جائداتیں ضبط کی جائیں گی شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ ایت کے بعد شہباز شریف کے خلاف مزید شواہد حاصل کریں گے انہوں نے بتایا کہ یوسف عباس کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹیز کے علاوہ اسی کروڑ روپے ملے اکاؤنٹس سے اتنے پیسے برامد ہوئے جنہیں ملا کر شمیم شوگر مل بنا لی جاتی ان کا کہنا تھا کہ اس حق دار کی ایک اربو روپے کی جائدات اور پیسہ ضبط کیا جا چکا ہے جسے ایت کے بعد نلام کیا جائے گا شریف فیملی نے قام کا پیسہ لوٹ کر خود کھایا جبکہ اومنی گروپ نے مل کر پیسہ کھایا شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ اومنی کیس میں گرفتار ہونے والے ناصر عبداللہ وعدہ ماف گواہ بن چکے خواجہ آصف سے متعلق کچھ ٹرانزیکشن سامنے آئی جن کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کو رات گئے پولی کلینک اسپتال سے اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کو رات گئے پولی کلینک اسپتال سے اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق فریال تالپور جالیا کرنس کے اس میں زیر حراست ہیں اور طبیعت ناساس ہونے کے باعث اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں زیر علاج تھی نیب نے انہیں طبیعت بہتر ہونے پر رات گر اسپتال سے اڈیالا جیل راول پنڈی منتقل کیا اس پر فریال تالپور کا کہنا تھا کہ نیب کو شرمانی چاہیے کہ رات بارہ بجے ایک عورت کو اس طرح جیل منتقل کیا گیا انہوں نے کہا کہ نیب نے غیقانونی حرکت کی ہے کیا یہ نیا پاکستان ہے کیا یہ انصاف ہے کہ ایک بیمار قیدی کو رات کے بارہ بجے یوں غیقانونی طور پر جیل منتقل کر دیا جائے شرمانی چاہیے ہیں ان کو شرمانی چاہیے ہیں کہ جو بیمی بچیوں والے ہیں کہ رہاں پر بارہ بلد ایک عورت کو نکال رہے ہیں انہوں نے طالتر کہا کہ ہسپتال دینا جائے ہیں اگر آپ کو ریکھر کیا گیا ہے آپ کو جن دکھتا ہے آپ کو جن دکھتا ہے جو یہ کرنے ہی دوتلی ایل لیگل ہے اور خدا ان کو پہنچے گا یعنی تیم مدینہ راست مدینہ کہ اللہ کہتی حسید علیہ کا ٹان پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو رات کے بارہ بجے ہسپتال سے دینا جن رکھے جائے جا رہا ہے یہ ان کا انصاف ہے یہ اسلام ہے ان کی بیمار پیشن کو اس طرح سے کیا جاتا ہے ان کی بیوی بچے نہیں ہیں ان کی بہنے نہیں ہیں ہم مسلمان ہوگی یہ تو مسلمانیت بھی چھوڑ دیئے لوگیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد مزید ان کی بہن خوف موسیقی موسیقی موسیقى موسیقی 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 موسیقی